اور اس کے اندر بہت ساری گنجائش رکھی گئی ہے یہاں تک کی اتنی گنجائش رکھی گئی ہے اس کے اندر کہ جھوٹ بولنا اسلام میں قبیرہ گناہ ہے اور اگر جھوٹ بولنا یعنی منافق کی سب سے پہلی نشانی میں تو قبیرہ گناہ کے اندر آتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر میعہ بیوی کو بلانے کے لیے کوئی جھوٹ بول دیتا ہے اور شوہر اگر بیوی ناراج ہے اس کو خوش کرنے کے لیے بھی اگر کچھ بول دیتا ہے جھوٹ اس میں بول دیتا ہے تو اس تک کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اس کو گناہ نہیں رکھا گیا ہے اس معاملے کے اندر میعہ بیوی کے معاملے کے اندر یعنی یہاں آ کر یہ تبدیل ہو جاتا ہے جہاں جھوٹ بولنا بھی اس کے اندر جوہے صحیح بانا جاتا ہے اس کو برا نہیں سمجھے جاتا ہے کیونکہ وہ رشتہ جوڑنے کے لیے اتنی اہمیت ہے تو دین کی روح اور کوشش تو یہی کہ رشتے بچے کہ رشتے کو کیسے نہیں کیسے بچا جائے ہر ممکن کوشش کی جائے کہ رشتہ بچ جائے لیکن ہماری یہ مسائل ایسے ہو گئے ہیں کہ سب لوگ اس کوشش میں لگے ہیں سارے لوگ مسلمان کہ بس یہ رشتے کو کیسے بھی توڑا جائے اور دین چاہ رہا ہے کہ اس رشتے کو کیسے بھی بچا جائے اور پوری دنیا بس ایک کسی نے اگر تلہ بولا اور پوری دنیا لگ جاتی پورے مسلمان لگ جاتے اس کو توڑوا دو اب ان کو الگ کر دو اور دین کہہ رہا ہے ان کو جوڑ دو اور سارے لوگ یہ کہہ رہے کہ نہیں اس کو چھوڑ دو یہ توڑ دا حالانکہ اللہ نے کہا بھی قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر انیس میں فرمایا کہ اوڑتوں کے ساتھ میں اچھی طرح گجر بسر کرو اور اگر تم کو ان کی کوئی بات بوری لگے تو یہ خیال رکھنا کہ اللہ نے اس کے اندر بہت سی بھلائی بھی رکھی ہوگی لیکن اگر پھر بھی اقتلاف ہو جاتا ہے رکھا ہے اللہ نے کہے لیکن اب بلکل ایسا معاملہ ہو گیا کہ اب ان کے بنی نہیں رہا اب وہ معاملہ نہیں بچائے تو اللہ نے یہ فرمایا ہے سورہ نیسا ہی کے آیت نمبر پی تیس میں فرمایا کہ وہ ان شفتوں شکار تمہیں ڈر ہے کہ ان کے بیچ اقتلاف ہوگا اگر تم کوئی ڈر ہے کہ ان کے بیچ اقتلاف ہے تو دونوں طرف سے ایک ایک حکم مقرر کرو پہلی شرط کیا ہوگا اس کی کہ سب سے پہلے تم حکم مقرر کرو یعنی دونوں طرف سے سالیس مقرر ہوں گے ایک بیوی کے طرف سے اور ایک شوہر کی طرف سے کہ دونوں تم مقرر کرو اور ان کی نیت اصلاح کی ہونی چاہیے ان کی نیت توڑنے کی نہیں ہونی چاہیے پہلے بتا دیا جیسے اس نے بولا تو کیا ہو رہا ہے ان کے ڈسپیٹ ہو رہا ہے اقتلاف ہو رہا ہے تو وہ توڑنے میں لگے اللہ نے کہہ دے کہ ان کی نیت ہونی چاہیے کہ دونوں ان کو جوڑنے کی اچھی نیت انہی چاہی جوڑنے کی انہی چاہی اسلا کی انہی چاہی ہے تو اللہ پھر ان کی صلح کا راستہ کھول دے گا یعنی پھر اللہ ان کے لئے آسانی پیدا کر دے گا کھول دے گا تو یہ پروسیس ہوگی یہ قرآن کا حکم ہے حدیث میں بھی ایسے ہی حکم آتے ہیں تو یہ قرآن کا حکم ہے کہ یہ پروسیس ہوگی سب سے پہلی پروسیس ہی ہوگی کہ ان کے بیچ میں اکتلاف ہوگیا اور اب بننے ہی رہی ہے تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے اس سے پہلے کی تلہ کے پروسیس کے اندر ہے سب سے پہلا طریقہ کہ دونوں طریقے طرف سے ایک ایک حکم مقرر کیا جائے دو لوگ بیٹھیں اور ان کی اصلا کی کوشش کریں اچھی نیت سے تاکہ ان کے اندر بھگاڑ نہ ہو تو سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ سب سے پہلا اس میں حکم مقرر کیا جائے مقرر کیا جائے